دوستو ایک بزرگ ملہ صرف اپنے کتے کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی لیکن ایک دن وہ بزرگ ملہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے اتنی زیادہ بیمار کی وہ اب بیڈ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی وہ کتہ اپنی مالکن کی پوری دیکھ بھال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کتہ اپنی مالکن کے کپڑے تک دھوتا ہے اور اب کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور اس لیے یہ کتہ اپنی مالکن کے لیے کوئی کام ڈھوننے کے لیے بھاڑ جاتا ہے اور اسے ایک کام مل بھی جاتا ہے یہ کتہ خوب محنت کرتا ہے اور پورے دن بار کام کرتا ہے مدد بھی کرتا ہے اور اپنی کمائی کے کچھ پیسوں سے یہ کتہ شام کو اپنی مالکن کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہے اور یہ دیکھ کر اس بزرگ ملہ کی آنکھوں میں بھی آسو آ جاتے اور پھر اپنے کھانے میں سے آدھا عصہ اس کتے کو بھی دیتی ہے دوستو اس سمجھدار کتے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے